اپسسیف کمپنسیف ڈیسورڈر او سی ڈی یا وہم وزواز کی بیماری آخر یہ کب شروع ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے آج کے اس وی لاغ میں ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں بات کرنے کی میرا نام ہے ڈاکٹر علی برہا مصطفیٰ اور میں ایک سکائٹرسٹ ہوں اگر آپ کو آج کا وی لاغ پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اپسسیف کمپنسیف ڈیسورڈر وہم وزواز کی بیماری کی علامات کیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے اوپر کلک کریں تو آپ واپس آتے ہیں اپسسیف کمپنسیف ڈیسورڈر او سی ڈی یا وہم وزواز کی بیماری آخری کس عمر میں شروع ہوتی ہے یہ بیماری عموماً نوے فیصد سے زیادہ چانسز میں بارہ سے بیس سال کی عمر کے درمیان میں شروع بجاتی ہے کلینیکلی جیسے ڈاکٹر سکائٹرس مینٹل اگ پروفیشنلز کے سامنے جب یہ مرض آتا ہے تو اس وقت یہ عمر پچیس سال کے راؤن ہوتی ہے یا ارد کرت ہوتی ہے تو اس سے آپ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ اس کا آغاز نوے فیصد سے زیادہ چانسز میں ایڈولیسنس ایڈلٹھوڈ میں یعنی بچپن اور جوانی کے درمیان کی عمر یا جوانی کے ابتدائی عمروں میں شروع ہو جاتی ہے اور یہ کلینیکلی بھی یہ ڈیس آرڈر سامنے آ جاتا ہے اور دنیا میں اس وقت دو سے تین فیصد لوگ وہم ویسواس کی بیماری کا شکار ہے بیماری کا شکار ہے ڈیس آرڈر کا شکار ہے آخر یہ کیسے کہاں کہاں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہات ہیں تو اس کے پر ہم تھوڑا سا ذکر کریں کہ دو مہین وجہات ہیں دو اہم ترین وجہات ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے نمبر ایک یہ بیماری جنیٹیکلی جاتی ہے جنیٹیکلی سے کیا مراد ہے جنیاتی طور پر جنیاتی طور پر سے کیا مراد ہے خاندان سے خاندان میں یعنی یہ خاندان کے اندر یہ بیماری چلتی ہے بلکل ایسی جیسے شگر ہے بلکل ایسی جیسے دل کا عارضہ ہے بلکل ایسی جیسے تھیلسیمیہ ہے اسی طرح یہ مرض بھی خاندانی طور پر چلتی ہے جسے ہم obsessive compulsive disorder کہتے ہیں اور بہت ساری نفسیاتی یا ذہنی امراض کی طرح یہ بیماری بھی خاندانی طور پر چلتی ہے دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے childhood experiences بچپن میں ہونے والے بھاکیات یہ ہے وہم وزواس کی دوسری بڑی وجہ جو شکار ہوتے ہیں اب اسے کیا مراد ہے اب اسے کیا مراد ہے کہ بچپن میں ایک ایسے کیا experiences ہو جائیں جس کی وجہ سے بیماری شروع ہو سکتی ہے تو اس پر سب سے important چیز ہے وہ ہے parenting style parenting جس کو میں یعنی اپنی ہم جب مریضوں سے بات کرتا ہوں ہم کہتے ہیں parenting اور teaching style ہم دونوں کو ملا کے بات کرتے ہیں کہ parenting style اور teaching style جتنی زیادہ آپ parenting کو strict کرتے چلے جائیں گے سخت کرتے چلے جائیں گے punishment oriented کرتے چلے جائیں گے اس کو آسان زبان میں یہ سمجھیں جتنا زیادہ آپ اس کے اندر سزا ڈالتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ اس بیماری کے آنے کے chances بڑھ جاتے ہیں اب اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک پر بڑا کامر ہے کہ سزا ہے جزا شاید نہ ہو تو well done کم ہے لیکن غلطی کے اوپر سزا پہلے ہے تو جون جون آپ سزا بڑھاتے جائیں گے بچپن میں تو یہ سوچ create ہو جاتی ہے بچے میں create ہو جاتی ہے آئے میں کہ غلطی نہ کرتے ہیں کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے اب یہ جب سوچ subconscious level پر آتی ہے جسے ہم تحت شعور کہتے ہیں تو پھر انسان اس کو correct کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر disorder کب بنتا ہے جب family history بھی آ رہی ہے parenting بھی strict ہو گئی ہے تو اس کے بعد انسان فیصلہ نہیں کر پاتا اور ایک فس جاتا ہے درمیان میں کہ میں پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا جسے ہم کہتے ہیں decision making فیصلہ کرنے کی صلاحیت وہ کمزور ہونا شروع جاتا ہے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کہیں میں غلط نہ کر بیٹھوں کہیں مجھ سے یہ نہ ہو جائے اگر یہ سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا چیز خراب ہوتی ہے decision making فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کی وجہ سے یہ OCD کا مرض جو ہے یا obsessive compulsive disorder کا مرض جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک آسان طریقہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں parenting کے اندر teaching کے اندر ایک ایسا mechanism device کرنا ہوگا ہے ایک ایسی سوچ device کرنی ہوگی جو یہ ہمزب تو کرے جب آپ اچھا کام کرے اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کے اندر بھی اس کو صدھارنے کیا موقع دیا ہے یا انسان صحیح کرتا ہے یا صدھاری جا سکتی ہے اس کی سزا چھڑی نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارا آنے والا کل ہمارے آنے والے کل کے جو بچے ہیں وہ self dependent ہوگے اپنی ذات پر انحصار کر کے بہتر decision لے سکتے ہیں جب decision لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ obsessed کم ہو اگر وہ فس جائیں گے صحیح غلط کے چکروں میں پھر وہ decision نہیں لے پائیں گے اور جب decision نہیں لے پائیں گے تو کیا ہوں گے dependent ہو جائیں گے تو اس personality کو کٹ جاتا ہے dependent personality یعنی وہ چاہتے ہیں میرا فیصلہ کوئی اور لے لے ایک ایسا معاشرہ پھر ہم evolve کرنا شروع کر دیتے ہیں جو dependent society ہوتی ہے جس کے فیصلے کوئی اور لیتا ہے کیونکہ وہ خود لینے کی لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اس کے آپ دیکھیں قوموں کے اوپر بھی اگر یہ سوچ سوچیں تو یہ بہت important سوچ ہے کہ ہم آنے والا جو بچہ ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بچے اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں اس کے لئے groom کرنا ہوتا ہے بچوں کو groom کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکیں اور ان میں یہ خودعتمادی بھی ہو کہ ہم فیصلے صحیح لے سکتے ہیں اور اگر غلطی بھی ہو جائے تو اسے صدھار سکتے ہیں اسے ہم صدھار سکتے ہیں تو یہ ایک سوچ ہے جو بچپن میں آنا بڑی ضروری ہے دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جن بچوں میں OCD ہوتا ہے وہ اکثر ایڈورس چائلڈوڈ ایکسپیئنسز سے گزرتے ہیں بڑا مشہور کیس ہے زینب کا قصور والا کیس جو بچپن بچوں کے اوپر جو چائلڈ سیکسول ابیوز کی کہانی ہے جس پر ہم نے بات تو کرتے رہتے ہیں لیکن شاید ہم نے کبھی اس پر کام نہیں کیا تو جہاں یہ چیز ابیوز زیادہ ہو چاہے وہ فیزیکل ہے جسمانی طور پر یا سیکسول ہے اس سے کیا ہوتا ہے انسان میں ایک سوچ بچوں میں ڈبلپ ہو جاتی میں گندہ ہوں اور وہ پھر گندگی صاف کرتے رہتے ہیں اور گندگی صاف نہیں ہوتی تو یہ ایک اور ہیل مارک ہے چائلڈ سیکسول ابیوز کا جس کی وجہ سے ایک کیفیت ڈبلپ ہو جاتی ہے کہ میں شاید اچھا نہیں ہوں میں اچھا انسان نہیں ہوں میں برا انسان ہوں گندگی ہے میرے اندر تو پھر کیا کریں گے پھر اس کی صفائی کرتے رہتے ہیں تو یہ دو ایمپورٹنٹ چیز ہیں جو پتہ ہونا بڑا ضرور ہیں ایک ہے نفسیاتی جسے بھی ہم نے چالڈ ہوت ایکسپیزینسز کہے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ پیرنٹنگ ٹیچنگ ہے اور دوسرا جو سیکسول ابیوز ہے اس کی وجہ سے OCD کا شکار لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور جنیٹکس نوے فیصد لوگوں میں OCD فیملی ہسٹری میں موجود ہوتی ہیں تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے اس کے بارے میں پھر ایک سوچ آتی ہے کہ یہ نفسیاتی مرض ہے تو اس کا دماغ سے بھی کوئی تعلق ہے بلکل ہے بلکل ہے اور اس کا ریڈنس موجود ہے کہ نوے فیصد سے زیادہ میں سروٹنین کے جو لیول ہیں وہ جو ہے کم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے ایک سرکٹ ہے برین میں جیسے ہم کارٹیکو سٹرائٹو تھیلومو کارٹیکل سرکٹ کہتے ہیں بڑا مشکل نام ہے CSTC آپ یاد رکھ لیں تو ایک سرکٹ ہے CSTC جو کہ جو اس کی فنکشنی متاثر ہو جاتی ہے سروٹنین کے لیول کم ہو جاتے ہیں دماغ میں خاص قسم کا کیمیائی مادہ ہے جس کی وجہ سے ان میں یہ وہیم ویسواس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ وہ کونسے ایری ہیں دماغ کے یہ وہی ایری ہیں جہاں فیصلہ ہوتا ہے جہاں وہم پڑا ہے اور جہاں موومنٹ پڑی ہے تو یہ دماغ کے وہی ایری ہیں ہیں جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ آپ OCD کے مرضوں میں independent لوگوں میں کمزور ہو جاتی ہے وہم میں وہ خس جاتے ہیں جسے ہم سنگولیٹ کارٹیکس کہتے ہیں اور یہ مرض آ جاتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے یہ مرض ہو گیا ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج mental health professionals اگر disorder ہے obsessive compulsive disorder آگے ہو گیا ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ mental health professionals کے پاس ہے ان سے کیا مراد ہے وہ ہیں psychiatrists اور psychologists دمائیوں کے ساتھ علاج کرتے ہیں psychiatrists کیسے کیوں کرتے ہیں کیونکہ جو سرٹنین کا لیول ہے جب یہ اپنے میں نے اب سے حلز کیا اور وہ جو سرکٹ ہے جیسے CSTC کہتے ہیں اس کی مادیوں کی مقدار بہتر ہو جاتی ہے تبایوں سے تبایوں سے تبایوں سے بہتر ہوتی ہے تو یہ مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے تو وہ کونسی دوائیاں ہیں جو ایسی کرتی ہیں سرٹنین بہت ساری ہیں جب میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سیلیکٹیو سرٹنین جسے ہم SSRI کہتے ہیں یہ وہ بیماری ہیں دوائیاں اندویہات ہیں جن کے ذریعے سے کس مقدار میں دی جائے جس کی وجہ سے یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ کار ہے بغیر عدویات کے بغیر عدویات کے means سائیکو تھرپی سائیکو تھرپی میں سے کیا مراد ہے اب بہت سارے لوگ اس کے پابلے میں ابحام کا شکار ہوتے کانسلنگ کرانے نہیں اس کے لئے خاص قسم کی تھرپی ہے جسے آپ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کاغنیٹیو بیہیوریل تھرپی کی خاص فارم ہے جسے آپ ایکسپوئیر اینڈ ریسپونس پریونشن کہتے ہیں ای آر پی کہتے ہیں آپ جا کر مینٹل پروفیشنل سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ مرض ہے میرے بچے کو یہ مرض ہے میرے فیملی میں کسی کو ہے تو ہم دوائیوں کے ساتھ نہیں علاج کرنا جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں ای آر پی کروائیں ایکسپوئیر ریسپونس پریونشن کے ذریعے علاج کروائیں تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے طرز پر یہ علاج لیکن اس کا فیصلہ مینٹل ہل پروفیشنل یہ میری راہ ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ یہ میری راہ ہے کہ اس کا فیصلہ آپ مینٹل ہل پروفیشنل کو کر لینے دے کہ کیا یہ بہتر ہے کہ دوائیوں کے ساتھ علاج کہہ جائے کیا یہ بہتر ہے بغیر دوائیوں کے علاج کہہ جائے یا دونوں کو ملا کر کیا جائے یعنی کہ بغیر دوائیات کے بھی اور دوائیوں کے ساتھ بھی یہ میرا مشورہ ہے لیکن دیفنیٹلی فیصلہ آپ کا ہے کرنا آپ نے ہے یہ مشورہ ہے میرا یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط اس کے علاوہ بھی کئی ٹکنیکس ہیں جس کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے جس کو جسے مینٹل ہل پروفیشنل یا سکائٹرس کا جن کو علق ہے تو آج ہم نے وی لاغ پہ کوشش کی ہے کوشش کی ہے obsessive compulsive disorder جسے ہم فہم وزواس کی بماری کہتے ہیں یہ غلط اگر آپ میں OCD کہا جاتا ہے کہ اس کی کس عمر میں شروع ہوتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا علاج کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو آج کا وی لاغ بسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں یہ کمنٹس ہمارے لئے فیڈ بیک ہے اور یہ ہماری اینرژی ہے پوچھیں ہم سے سوال کہ کیا اور کیا آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جس کا ہم جوال دے سکتے ہیں آپ کو مجھے شکریہ